ہیلو اور اسلام علیکم ویورز فراز کوکنگ چینل میں آج ہم انار اور چکندر کے جوس کی ریسپی بنائیں گے آسانی سے ہم اس کو بنا سکتے ہیں بڑی ہیلڈی اور بہت ہی زبردست جوس کی یہ ریسپی ہے چلیے ہم اس کو بنانا شروع کرتے ہیں آج ہم انار جوس کی ریسپی بنائیں گے بہت ہیلڈی ریسپی ہے اس کے لیے ہمیں تین عدد بڑے سائز کے انار چاہیے ہوں گے آپ انار لیں اور ان کے یہ دانیں نکال لیں اس کے ساتھ سا روٹ بیٹ یعنی چکندر چاہیے ہوگی آپ دو عدد چکندر لے لیں شوگر یعنی چینی حسبے ضرورت یہاں میں نے براؤن شوگر کا استعمال کیا ہے ٹو ٹیبل سپون انار کو ہم کس طرح چھیلیں گے آپ دیکھیں اس طرح ہم انار کو چھیل کر اس کے جو دانیں نکالیں گے آپ اگر چاہیں تو چینی کی جگہ اس کے اندر شہد کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اب چکندر لے کے آپ اس کو بھی چھیل لیں اس کا چھلکہ اتار لیں اس طرح آپ ان کا چھلکہ اتار کر چھوٹے چھوٹے اس کے پیس کاٹ لیں تاکہ ان کو گرائنڈ کرنے میں آسانی ہو چکندر کو اس طرح پیس میں کاٹ لیں چلیے اس کو جوسر میں ڈال کر اس کا جوس بنا لیتے ہیں جوسر کے اندر چکندر کے کٹے ہوئے پیسیس ڈال دیں اب ایک منٹ کے لیے جوسر کو چلائیں اب انار کو ڈال دیں دو سے تین منٹ کے لیے اس کو چلا دیں اب اس کے اندر چار کب پانی اور شگر ڈال کر دوبارہ دو سے تین منٹ کے لیے چلائیں اب اس کو چھانی کی مدد سے یا سٹینر کی مدد سے چھان لیں اسی طرح ہم سارا جوس چھان لیں گے ہیلڈی انار جوس تیار ہے اگر آپ گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر برف بھی ڈال سکتے ہیں یہ بہت ہیلڈی ہے حاصل کر ہون کی جس میں کمی ہے اس کے لیے یہ بہترین ہے انار اور چکندر کے جوس کی ریسپی تیار ہے آپ اگر اس کو گرمیوں میں بنا رہے ہیں تو پھر اس کے اندر برف بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ سردیوں میں بنا رہے ہیں تو پھر بغیر برف کے استعمال کریں آپ کو یہ بہت ریسپی اچھی لگے گی اسی طرح کی ریسپی اس کے لیے فراز ککنگ چینل کو ضرور وزٹ کریں لائک اور سسکرائب ضرور کریں اپنے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی